بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وسی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا ناظر گرامی آج آٹھ محرم الحرام ہے اور اسی نسبت سے آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے گرتوگ کے لیے اپنے علماء کی خدمت میں جس پر ہم علماء اکرام سے رہنمائی لیں گے بات کریں گے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس فلسفے کی بنیاد پر امام عالی مقام نے اپنا سر جو ہے اپنا خون جو ہے اپنی جان جو ہے اپنی آل اولاد جو ہے وہ نانا کے دین کی نظر کر دی جہاں فلسفہ شہادت آج کا ہمارا موضوع رہے گا علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ عاصف سندو صاحب تشریف فرما ہے اگلے مرلے میں خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہینا نسلہ صاحبہ بھی ہوں گی تو بڑھتے ہیں پہلے سندو صاحب کی طرف کلام ان سے کچھ سنتے اور پھر علماء اکرام کی طرف پڑھیں گے حیدر دلال حیدر دلال حیدر دلال حیدر دلال سقی بے مثال نجپا حیدر دلال سقی بے مثال نجپا میرے مولا حسن حسین عباس علی دلال حیدر دلال سقی بے مثال نجپا میرے مولا حسن حسین عباس علی دلال مولا حسن دی ایسی نیرہ نشانے حیدر دلال حیدر دلال ای فاتمہ دی جانے مولا حسن دی ایسی نیرہ نشانے حیدر دلال حیدر دلال حسن نور حق تالا تجلی دا خزانہ پدر حیدر دلال محمد اس دنانہ ہاں رتبِ کمال ہاں رتبِ کمال سقی بے مثال لجپا رتبے کمال سخیبے مثال لجپا میرے مولا حسن حسین عباس علی دیلا رتبے کمال سخیبے مثال لجپا میرے مولا حسن حسین عباس علی دیلا مانگو دعاں پاکا دے درتے جاوا مانگو دعاں پاکا دے درتے جاوا دکھڑے اسد میں لجپالا نو سناوا مانگو دعاں پاکا دے درتے جاوا دکھڑے اسد میں لجپالا نو سناوا جے مل جائے گدائی میں نو پنجتن دے کرانے دی جے مل جائے گدائی میں نو پنجتن دے کرانے دی غلامی اس دردی بادشاہی ہے زمانے دی غلامی اس دردی بادشاہی ہے زمانے دی سن دے نے حال سکی بے مثال لجپال سن دے نے حال سکی بے مثال لجپال میرے مولا حسن حسین عباس علی دیلا سن دے نے حال سکی بے مثال لجپال میرے مولا حسن حسین عباس علی دیلا میرے مولا حسن حسین عباس علی دیلا میرے مولا حسن حسین عباس علی دیلا جزاک اللہ جزاک اللہ ہمارے صاحب موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب جزاک اللہ علامہ صاحب آپ کے شوابیے کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی صحابت منید نائمی صاحب جزاک اللہ محمد صاحب آپ کی بھی تشریف عبری کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے صد موجود ہیں مشتاق احمد صاحب جزاک اللہ مشتاق بھائی آپ کی بھی تشریف عبری کا بہت بہت شکریہ بہت اہم دن ہے انسانیت کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے اہلِ بیعت کے حوالے سے آلِ رسول کے حوالے سے اس پر آج ہم گفتو کریں گے فلسفہ شہادت پر اور یقین ان علماء اکرام سے بھی ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنی بھرپور زندگی میں اب آپ اتنا دین کے مطالعے میں رہتے ہیں دین کی تبلیغ میں اتنا وقت آپ صرف کرتے ہیں تو آپ اس فلسفے کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر پھر بات کریں گے مگر میں چاہوں گا کہ علماء صاحب سے ہم گفتو کا آغاز کریں علماء صاحب فلسفہ شہادت جو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ موضوع ہے اور یہی وہ فلسفہ ہے جس کو مخالفین نے بہت عرصے سے بہت زیادہ ہٹ کرنا شروع کیا ہے اور بہت زیادہ اس کے خلاف بات ہوتی ہے شہادت کے پیچھے جو چیز ہوا کرتی ہے جو جہاد کا جتسپہ ہے اس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور لازمی بات ہے یہ جو بنیادی طور پر موضوع ہے یہ بہت زیادہ دقیق ہے امیق ہے اور تھوڑا سا تفصیل کا متقاضی ہے مگر پھر بھی میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں ان دونوں چیزوں کو آپ ایڈریس کیجئے کیونکہ جہاد کی پھر جو انتہا ہے وہ شہادت کے نتیجے میں آپ کے سامنے آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز بڑی امدہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہی بات شاہ جی یہ ہے وہ اصل وہ فلسفہ خالق کائنات نے جلہ مجدو الكریم جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور ایک نظام بنایا کہ یہ کائنات کیسے چلے گی اس میں ہمارے دین میں ایک ترم ایک استعلاح ہے اور ایک اصول اور ضابطہ ہے جس کو کہتے ہیں بہت بڑا یونیورسل اصول ہے یہ پرینسپل ہے کہ چیزیں اپنی زدوں سے پہچانی جاتی ہیں یہ کائناتی ایک ضابطہ ہے کہ چیزیں اپنی زدوں سے پہچانی ہیں تو رب کائنات نے خالق کائنات نے اس ٹکراؤ اور تعارض میں سے بھی ایک حسن تخلیق فرما ہے مثلا آپ دیکھئے پھول گلاب کا کھلا ہوا ہے اور اگر پانچ سات سات کانٹے بھی ہیں تو ایک اور کیفیل ہے اور اگر اکیلہ ہی پھول ہے تو پھر اور کیفیل ہے اور اگر صرف دن ہی چڑھتا ہے روشن اور رات ہوتی ہی نہیں اور ایک بندہ سیاہی سے واقف ہی نہیں اسے نور کا پتہ ہے ظلمت کا پتہ نہیں تو وہ نور کی داد تک نہیں دے سکتا اس کی اہمیت کا اندازہ تو دور کی بات اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا حق سمجھ نہیں آتا شاجی جب تک باطل جب تک ظلم ہا رب کائنات نے یہ جو دین شریعت اور ایک عدل اور انصاف اور توازن اور اعتدال جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ غلط اور صحیح جائز اور ناجائز حق اور باطل خیر اور شر سبحان اللہ اس کو بچلایا ہے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے ساتھ ابلی استیار ہو بن کے سامنے اب وہ اپنی عملی حالت میں اور عملی شکل میں اس کو بھی اقبال نے اڈریس کیا وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید موسیٰ و فرعون موسیٰ کے زد فرعون ہے اور شبیر کے زد یزید ہے این دو قوت از حیات آیت اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہو سکتی کیا کہتے ہیں زندگی جہاں ہے وہاں یہ چیزیں پائی جائیں گے اور یہ چیزیں اگر کہیں نہیں پائی جارہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں زندگی نہیں ہے اس لیے کہا گیا کہ قتل حسین اصل میں اصل میں مر کے یزید ہے شہادت کا فلسفہ ہی ہے شاہ جی عام طور پر ایک بندہ مرتا ہے نا اور ایک شہید بظاہر مر وہ بھی رہا ہے اس میں ڈیفرنس کسی کو سمجھ آجے تو ہر سوال کا جو مرہ وہ بھی ہے یہ شہید ہے اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ وہ مر کے اپنے روٹین میں چلا گیا یہ جو شہید ہوا ہے نا اصل میں تو بنانے والا خالق خود گواہی دے رہا ہے قرآن وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ موت آئی اسے بھی ہے لیکن راہِ خدا میں آئی تو فرمائے بَلْ اَحْيَاؤُمْ وہ زندہ ہے وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے اس کی زندگی کا لیکن اس کے رب کو اس کے حیات کا پتہ ہے اور اسے خود بھی پتہ ہے اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نا صرف کھاتے ہی نہیں ہیں قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ شہید کا یہ دلگا ہے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اچھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں صحابہ اکرام سے تابعین سے یہ چیزیں تواتر و تسلسل سے ثابت ہیں کہ بقاعدہ مشاہداتی سطح پہ اور پھر حضور علیہ السلام نے مراج کی راہ صحیح مسلم میں ہے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ تو یہ جو شہادت ہے نا اصل میں یہ شیڈو ہے شیڈ ہے کمالاتِ انبیاء کا جب آپ نبی کے راستے پہ جا رہے ہیں ان کے طریق پہ ان کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں راہِ خدا میں نبی بند تو نہیں سکتے لیکن شہادت یہ چار کٹیگریز قرآن نے بتائی ہیں جو ان امتہ علیہم کے زمرے میں آتے ہیں تو شہید جو وہ کیا کر رہا ہے شہید شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی رحمہ اللہ نے اس پر صبرتس کمنٹ کیا تفسیر عزیزی میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہید ہے نا بظاہر ہم لیتے ہیں فوت ہونا مرنا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو شہید ہے نا یہ گواہی سے ہے شہادت جی شہادت گواہی وہ ایک شخص جو فوت ہو گیا ہے وہ تو روٹین میں دنیا سے اس نے کلوں نفس انزائے کر تو موت کے تحت جانت اب ہو گیا اور وہ لا شعوری سطح پہ گیا یہ شعوری سطح پہ گیا اور اس نے شعور کے ساتھ وہی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوگا یہ اس جذبے سے دے رہا اس کو آئیمہ نے فرمایا کہ وہ شہید اصل میں اپنی جان دے کر اپنی روح سے اور اپنے خون سے اپنے رب کے ہونے پہ گواہی دے ہم تو زبان سے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اشہدو اللہ وہ اپنی جان کی زبان سے گواہی دیتا ہے کہ میرا رب حق ہے سچ ہے تیرے دین کے لئے میں اپنی جان دے یہ میری گواہی یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور محبوب اور اس کے پھر اثرات ماحول اور معاشرے پر بھی ہوتے ہیں کہ جان تو دینی تھی سب نے لیکن اس نے رب کی خاطر رب کی رضا کی خاطر اور اس کی برزی اور اس کے حکم کے تابع ہو کے جان دی اور شعوری طور پر دی اللہ حُد پر مبتزب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلیم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلو علی جیسا کہ فلسفہ شہادت پر بات ہو رہی ہے خالق کائنات مالک ارد و سماوات رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ امواتا بل احیاء عند ربیہم یرزقون کہ تم ہرگز جی تم ہرگز یہاں پر تاقید پائی جا رہی ہے کہ ہرگز تم گمان نہ کرنا اس بندے کے بارے میں کہ جو راہِ خدا میں شہید ہوا جو قتل کیا گیا راہِ خدا میں نفسی ترجمہ یہ بنتا ہے مگر لفی صبی اللہ یہ راہِ خدا میں راہِ خدا میں جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اس کے بارے میں تم اس کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ رزق بھی جا رہا ہے اب آگے دیکھیں نا ہمارے ذہن میں جو سوالات تھے اللہ رب العالمین یہ پورا ترجمہ ہی کر دیئی آیت تک تاکہ لوگوں تک ابلاغ ہو جائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمُوَاتَا کہ تم ہرگز گمان نہ کرنا اس بندے کے بارے میں کہ جو ان بندوں کے بارے میں کہ جو راہِ خدا میں قتل کیے گئے مردہ گمان نہ کر بَلْ اَحْيَاُن بلکہ وہ زندہ ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں اللہ اب دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں جو سوالات تھے اللہ رب العالمین نے ان کا جواب خود ہی ارشاد فرما دیا چونکہ زندگی کے لیے ہمارے ذہن میں سوال ایک آتا ہے کہ کھانا بھی نہ پھر کیسے ہوگا تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب اتا فرما دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتا ہے کہ اس کی زندگی کا اور دوسری آیت جو ہے اس میں یہ فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں یعنی تمہارا تمہاری اکل کا پرندہ اس حد تک پرواز نہیں کر سکتا جہاں میرے رب کی قدرت ہے دیکھیں دین اصل میں اسی چیز کا نام ہے غیب پر ایمان لانا کہ جو چیزیں ہمیں قرآن سے ملیں اگر وہ ہماری اکل میں آ جائیں یہاں میں ایک بات یہ بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بعض دفعہ ہماری اکل میں نہیں آتے اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ اکل میں آتے نہیں تو اکل کے خلاف ہے نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ اکل سے بالا ہے ہماری اکل کی رسائی وہاں تک نہیں خالق کائنات نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں تم محسوس نہیں کر سکتے اور پوری اگر آپ علامہ صاحب پوری انسانی تاریخ آپ دیکھیں چودہ سو پرس کی بھی اگر آپ دیکھیں انسانی تاریخ تویل ہے مگر ہماری جو تاریخ ہے خاصتہ پر مسلمانوں کی آقائد و جہان سرکائد خاتم النبیین کے بعد کی جو تاریخ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو جگہ جگہ یعنی کہ جن چیزوں سے انحراف ہوتا رہا جن چیزوں کا انکار ہوتا رہا وقت تجربہ سائنس اور آنے والے وقت نے اس کو ثابت کیا کہ وہ چیزیں جو کہی گئی تھی درست یعنی کہ آج بھی جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ششدر رہ جاتے ہیں کہ اچھا یاری میں یہی کہتا ہوں جو وحید کے حقائق تھے وہ اقل نے ثابت کرتے ہیں میں یہی کہتا ہوں علام صاحب مجتاق بھائی مفت صاحب کہ آج کل آپ دیکھیں کہ آج کل تو دین حق کو اختیار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اقلی طور پر ہم چیزوں کو تولنے کے وہ گئے اب تو اقلی طور پر تقریباً ہر چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی چلی جاتے ہیں سائنس دیکھ لیں خلا دیکھ لیں دیگر چیزیں آپ دیکھ لیں یہ بات اس لیے میں نے ارس کی کہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اقل کی بنیاد پر دین کے مسائل کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں جو دین کا مسئلہ اقل میں آ جائیں اللہ کا شکر ادا جائیں اقل میں نہ آئے تو سمجھیں یہ اقل سے بالا ہے اقل کی رسائی یہاں تک اقل قربان کن بپیش مستقی اب اگر میں کوئی اس میں چونکہ آپ شائر ہیں اگر میں اس میں کوئی خطا کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ بھی صاحبِ عدب ہیں اور ذرا صرفِ نظر کیجئے گا پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اقل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام اور وہ جو ہے خاص طور پر جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاز بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو فلسفہِ شہادت بسیکلی قرآن سے جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ایک واضح مفہوم نظر آتا ہے کہ شہید دیکھیں نا مسلمان ہے اس کا توقل ذاتِ باری پہ ہے اور مسلمان کی تو زندگی ہی موت کے بعد شروع ہوتی ہے جو اصل زندگی ہے جس پر اس کی نظر ہے اور شہید ایک طرح سے ظاہری طور پر خون میں لطپت ہے اس کی رگوں سے خون نکل رہا ہے تیر چل رہے ہیں یا اس کا جسم بلکل بسیدہ پڑا ہے ظاہری طور پر لیکن دیکھیں کہ خالقِ کائنات نے اس کی عظمت و شان کو کیسے بیان فرمایا فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ مردہ ہے فرمایا کہ وہ اللہ کے پاس سے رزق بھی پاتا ہے اور پھر آخری بات کروں گا دیکھیں شہادت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر بندہ جنت میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا ترہ ترہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوگا لیکن فقط ایک شہید ایسا ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کرے گا مولا تیری جنت میں وہ لذت نہیں آئی جو تیری راہ میں قتل ہونے پر آئی تھی اللہ مرشتاق بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول اللہ کریم اما بعد یہ مجلس جو بیٹھی ہے نا یہ جو میں علامہ صاحب سے بات سن رہا تھا بینگ سپورٹس میں اور اللہ کا بڑا شکر ہے اور مفتی صاحب سے جو اور آپ لوگ جس نے ڈیفائن کر رہے ہیں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ہم تو خود آپ سے سیکھتے ہیں میں الفاظ ہی نہیں ہے نا کہ یہ جو قرمانی دی گئی ہے عزت اور شورت میں فرق ہے شاہ صاحب دو میہ جیتے ہیں تو واہ واہ ہو جاتی ہے ورلڈ کپ 92 کے جی چیمپئن ہی رو اگلے دن وہی لوگ کریڈیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نکال لو ٹیپ سے کیسی اللہ نے عزت اتا بکشی کیسی اللہ نے کرم کیا کیسی شہادت قیامت تک اسی طرح پروگرم ہوتے رہیں گے اسی طرح لوگ آکے ڈیفائن کرتے رہیں گے الفاظ ختم ہو جائیں گے سیاہیاں ختم ہو جائیں گے اللہ کے بنائے ہوئے ایسی اہل بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھتے ہیں سبحان اللہ ناظین سٹے ویڈ اس چھوڑے سے وقف ایک بات واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سے ناظین پروگرم میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد صاحب محترم مفتی سخابت نعیمی صاحب اور محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب فلسفہ شہادت پر آج ہم خاص طور پر گفتو کر رہے ہیں اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں علامہ صاحبان سے اور علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ابھی جو بات آپ نے فرمائی بڑی امدہ اور بڑا یعنی کہ باریک نکتہ ہے جو بہت ہی آسانی سے آپ نے سمجھایا کہ موت اور شہادت میں ہے تو دونوں اموات بظاہر اس دنیوی زندگی کا خاتمہ ہے دونوں کا پرواز کرنا ہے دنیا سے جانا ہے مگر ایک میں فرقی ہے کہ بھئی آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں اور دوسرے میں فرقی ہے کہ آپ ایک عالی اور عرفہ پورے شعور کے ساتھ عالی اور عرفہ مقصد کے لیے اور پھر آپ اس کے لیے اپنی جان دیتے ہیں اور آپ اس ان تکالیف سے آشنا ہوتے ہیں ان اس حجر سے آشنا ہوتے ہیں جو آپ اپنے پیاروں سے خیار کرنا ہے شعوری طور پر آزمائی شعوری اب ہم یہ دیکھتے ہیں دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں کئی مقامات پر جو کربلا کے واقعے کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں جس میں آقا اے دو جہاں سرکا اے دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاص طور پر امام امام عالی مقام کی شہادت کے حوالے سے فرمایا اب یہ بات آقا کے بھی علم میں ہے امام کے بھی علم میں ہے تو یہ تو بہت پہلے سے میں چاہوں گا یہاں میں شاہ جی پھر روک کے عرض کرنا چاہوں گا آپ نے بھی مشتاق صاحب نے بھی مفتی صاحب نے بھی آپ نے بچپن سے سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا ہے کہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا مجھے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن سے واقف تھے اس بات سے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے ام المومنی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے بقاعدہ انہیں ایک شیشی دی تھی جو بالکل سرخ ہو گئی ایک مٹیالے رنگ کی مٹی بھی تھی اور فرمایے جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہوگی اس کا مطلب اور سیدنا علی المرتضی شہیر خدا رضی اللہ باپ کو بھی معلوم ہے نانا جان کو بھی معلوم ہے اہل خانہ اہل بیعت جانتے ہیں تو صاحب شہادت نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں درست کر رہا ہے تو آپ پورے شعور کے ساتھ پورے شعور سے لئے نکلیں اللہ اکبر اس میں کوئی غفلت کوئی بے خبری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ماں نے وہ لال پیدا کیا تھا جو جوانان جنت کے سردار کو دھوکہ دے سکتے ہیں جو باب مدینہ العلم کے بیٹے کو جہاں سے علم فراست شعور ادراک پوٹتے ہوں ان کو دھوکہ دے گا کوئی اب میں کہتا ہوں شاہ جی کربلا سے پہلے نا آپ امام حسین تھے کربلا کے بعد اب حسین نہیں اب حسینیت ہے اللہ اکبر ایک نظام ہے ایک سسٹم مشتاق بھائی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں سبحان اللہ اب مجھے یہ سید بار بار جس طرح علامہ صاحب بسکرائب کر رہے تھے اور حسین سے وفا محمد سے وفا حسین کی محبت محمد سے وفا ہے اچھلی بات یہ ہے کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ جان قربان آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نظر نہ پیش گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابی ہیں اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کلم کر کے نیزے پہ بزاروں میں لٹھایا لے کے جا رہے تھے اللہ میری زبان میں خاک اور وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کریکٹ میو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خدا کا خدا کا واستہ کیا کر رہے ہیں ان ہونٹوں کے اوپر ان چھیروں کے اوپر میرے نبی کے مور لگی آج ہم تھوڑی سی اپنی خواہشات کو دور نہیں کر سکتے آج اپنی من کو نہیں مار سکتے ان کی قربانیاں میرے نبی نے ہمارے لیے پانچ پانچ گھنٹے رو رو کے عرفہ میں دعا کی انہوں نے اہلِ بیت نے اپنے جان کے نظرانے پیش کر دیئے اور آج ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں آج ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے خالی کے کائنات نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَنَ عَلِهِ حَقًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلَ آگے تفصیل ہے آیت کے اندر میرا مقصد صرف فلسفہ شہادت پر بات کرنا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے مومنین کے ساتھ بیع کی ہے خرید و فروخت وَلَا مَوْمَلَہِ دیکھیں نا جان بھی اس خالق نے عطا فرمائی مال بھی اس خالق نے عطا فرمایا ہے اور یہ حقیقی ملکیت تو ساری کی ساری اللہ رب دی ہوئی حق تو یہ ہے کہ حق جیسے آئی ویسی واپس کر دی دیکھیں جان بھی اس نے عطا کی مال بھی اس نے عطا فرمایا جان مال آل ہر چیز اب یہ عطا فرما اور اس جان کے اندر بھی جتنی صحت میں بعض وقت ہوتا ہے اپنی ہی دی ہوئی سعودے پر سبحان اللہ کہ اللہ تعالی نے مومنین کے ساتھ خرید و فرخت والا معاملہ فرمایا کیا فرمایا کہ اپنے مال اپنی جانے دے دو اور جنت لے دو تو حضرت امام حسین رضی اللہ آپ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ عالم قرآن اور عالم حدیث بھی ہیں آپ حدیث کو بھی جاننے والے ہیں سیرت طیبہ اور دیکھیں نا سب سے بڑھ کے بات کہ جن ہاتھوں میں پروش آپ نے پائی ہے اس سے زیادہ دین کو کون سمجھ سکتا ہے اور پھر دیکھیں یہ یعنی کے بڑی اہم بات ہے کہ جب سرکار نے جن کے بوسے لیے ہیں تو کیا کچھ نہ منتقل ہو گیا ہو گئے جن کی صحبت جن کے ساتھ جن کی مجلس ایک لمحہ مل جائے تو بندہ انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں افصل ہو جاتا ہے تو جن کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا معارف کیا کیا علوم آپ نے منتقل نہیں فرمائے میں اگر آپ صاحب یہ ارز کروں کہ یہ بوسہ ہے مگر یہ بوسہ نبوت ہے بوسہ نبوت ہے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے کہیں نہیں جائیے گا پروگرام کے اگلے مرلے میں ہمارے ساتھ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہوں گی اور ہنہ نسللہ صاحبہ ہوں گی آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاج غدبت ہے آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا اور پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے بزاک اللہ محترمہ آپ کی تشفابلی کا بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اس حصے میں موجود ہیں ہنہ نسللہ صاحبہ تو ہنہ صاحبہ اسے کچھ سن کر پھر ہم خانم صاحبہ کی طرف بڑھیں گے گفتگو کے لئے ہنہ کیا سنائیں گے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دین کا نا خدا ہر اپتدا کی اپتدا کرم کی انتہا حسین ہے ہاں حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہے گئے موین و دین کہ دین کی پناہ حسین ہے ہاں حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے کرے گا کون ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نا کوئی دوسرا خدا نا کوئی دوسرا حسین ہے ہاں حسین ہے نا کوئی دوسرا حسین ہے اور فناہ کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے مجھے نیجات مل گئی فناہ کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نیجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے ہاں حسین ہے میں نے کہہ دیا حسین ہے سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خانم صاحبہ آج جو موضوع ابھی آپ کے بھی علمے آپ نے دیکھا کہ فلسفہ شہادت آٹھ محرم الحرام کی جزبت سے خاص طور پر میں جاؤں گا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تو فلسفہ شہادت کے حوالے سے آپ اس سارے معاملے کو اس فلوسفی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ امت میں ابھی اس حوالے سے کس کس انگل کو سمجھنے کی وزید اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیا وہ پیغام پوری طریقے سے ہم ابزورب کر پائے ہیں سمجھ پائے ہیں اور پھر کتنا اس پہ ہم عمل کر پاتے ہیں ایک بات اور دوسرے اس دن کے حوالے سے آٹھ محرم الحرام کے حوالے سے جو واقعات کربلا میں پیش آئے ان کا بھی لاجبات ہے مختصر وقت میں سب کا تذکرہ تو ممکن نہیں ہوتا تو ان میں سے بھی جو آپ سمجھتی ہیں کہ جس کا تذکرہ آپ کرنا چاہیں تو پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامِ آشورہ کی تاریخ دنیا کی مستند ترین اور متقن ترین تاریخ ہے اب تک متعدد و مختلف زبانوں میں نصر نگار شعراء دنیا کے بڑے بڑے عدیب دانشور اس عظیم الشان واقعے کے بارے میں ہزارہ کتابیں بشک اور مقالات تحریر کر چکے ہیں منظر پر آ چکے ہیں اور میرے کاروانِ کربلا کو خراجِ عقیدت پیش کر چکے ہیں کربلا اعلانِ جنگ ہے یزیدیت کے خلاف اور کربلا کا ہر کردار حتیٰ کہ کربلا کا سب سے معصوم اور ننہ کردار چھے مہینے کا رضی صغیر کربلا کا علی اصغر جس کے تبسم کی ایک زرب سے یزیدیت کی کڑکتی کمانے ٹوٹنے لگتی ہے جس کے خونِ ناب کی شبستانِ وجود میں حسینیت کی صداقت کے چراغ جگمگانے لگتے ہیں جس کی یاد سے کاشانہِ وجود میں روشنیوں کی خیمیں نصب ہونے لگتے ہیں جس کی تشنگی کی التحاب نے احساسات کی دنیا میں ایسا طلعتم بپا کیا کہ آج جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگی ہیں جس کی یاد ہما دم ہر ازادار کے گہوارہ دل میں دھڑکنوں کے ساتھ آباد ہے اور اولاد والوں کے سینے میں کربلا کی حواس شکن پیاس کے سامنے خسینی عظم سبات کو مجسم کرتا ہے جس کا تذکرہ کربلا کربلا کے جس کردار کو دیکھیں وہ اتنا بلند ہے اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی مثل و نظیر کائنات میں کہیں نہیں ملی ایک نون مسلم آتھر ہے ریسرچر ہے بہت قابل اس نے کتاب لکھی اس نے لکھا کہ الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقا اس نے کہا کہ موجزہ اسلام پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم لیکر ظہور وزیر ہوئے دنیا انسانیت میں تشریف لائے اور حسینی البقا لیکن اس کو بقاؤ دوام قیام حسینی نے عطا کیا حسین ابن علی نے عطا کیا کہتا ہے تمام مسلمان اس پر اتفاق کرتے ہیں لیکن میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں وہ نون مسلم کہتا ہے کہتا ہے جس طرح الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقا نبی مکرم کا موجزہ تھا حسین نے اس کو بقا عطا کی اس طرح الاشورہ حسینی الحدوث زینبی البقا اللہ موجزہ کربلا کا خالق حسین ابن دو بابست کربلا و دمشق یکی حسین رقم و دیگری زینب بے شک بہت بہت شکریہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ اور ناظرین قرآن ہی ہمیشہ کی طرح آج بھی وقت کا دامن جو ہے وہ تنگ ہے اور جن شخصیات کا جن ہستیوں کا جن پاک ہستیوں کا عظیم ہستیوں کا جن عظیم قربانیوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے تو گھنٹے کیا دن کیا کئی سال جو ہیں بلکہ صدیہ جو ہیں وہ بھی کم ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ چودہ صدیہ گزرنے کو آ رہی ہیں اور چودہ ہزار صدیہ بھی گزر جائیں گی مگر اس شہادت کا تذکرہ جو ہے وہ اسی آب و تاب سے ہوتا رہے گا اور پروگرام کے آخر میں بھی رنیز کے کچھ اشار آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرہ کے گھٹا اچھائی ہے اس طرف لشکر آدھا میں سفار آئی ہے اس طرف لشکر آدھا میں سفار آئی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجہ نہ کوئی بھائی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجہ نہ کوئی بھائی ہے برچیاں برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پراب پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پراب تیخ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب تیخ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب شدتِ زوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں شدتِ زوف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سیکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں سیکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں آج شبیر پہ کیا علمِ تنہائی